دیر سٹیوڈنٹس اینڈ آڈینس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کا جواب بھی دیا کریں چلیں آج ہم نے جو لیسن نمبر چار سٹارٹ کرنا ہے اور ہیڈ کا استعمال سیکھیں گے اس سے پہلے ہم اس ایم آر یہ ہمارا لیسن ون تھا لیسن ٹو واز اور ور کے بارے میں تھا لیسن ٹری ہیز اور ہیو ٹھیک ہے اور یہ تقریباً لیسن ٹری سے ملتا جولتا ہی ہے یعنی وہاں پہ آپ نے ہیو اور ہیز کا استعمال پڑا تھا کہ اگر ہم پریزن ٹینس میں یا موجودہ دور میں کسی چیز کی ملکیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم ہیو یا ہیز لگاتے ہیں تو ہیو کس کے ساتھ لگتا ہے اور ہیز کس کے ساتھ لگتا ہے یہ یہاں پہ ویڈیو ذرا پاس کریں روک دیں ویڈیو کو اور پیپر پہ لکھیں کہ ہیو کس کے ساتھ لگتا ہے اور ہیز کس کے ساتھ لگتا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا جب لکھ لیں پھر دوبارے یہ ویڈیو چلائیں اور پھر دیکھیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا آپ کو وہ یاد ہے یا نہیں یاد تو ہیو لگتا ہے آئی وی یو دے اینڈ پلورل اور ہیز لگتا ہے ہی شی اٹ اور سنگیولر یہ ہیو اور ہیز جو پچھلا لیسن نمبر تھری تھا اس کی ہم بات کر رہے ہیں تو آج ہم لیسن نمبر فور کی بات کرتے ہیں تو یہ اس میں ہم نے آج استعمال سیکھنا ہے ہیڈ کا اور ہیڈ یہ کس کے لیے یوز ہو رہے ہیں یہ بھی پوزیشن کے لیے یوز ہو رہے ہیں پوزیشن مینز ملکیت کے لیے لیکن یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ ہم ماضی کی بات کریں گے جیسے میں کتاب رکھتا تھا یا میرے پاس ایک سائیکل تھی جیسے آپ کہتے ہیں کہ بچپن میں آپ نے پھر ابھی بھی چلاتے ہوں گے لیکن ابھی چونکہ سائیکل چلانے کا رواج کم ہو گیا ہے زیادہ تر موٹر بائیکس ہی آگئے تو اب آپ ہو سکتے ہیں کہ بچپن میں آپ نے سائیکل چلا ہی ہو تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچپن میں میرے پاس ایک سائیکل تھی ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا کہ I had a bicycle in my childhood تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ have کے ساتھ کچھ اور لگے گا has کے ساتھ کچھ اور لگے گا ماضی کی جب ہم بات کریں گے تو سب کے ساتھ had ہی لگنا ہے I, we, you, they, he, she, it, singular, plural جو بھی ہے سب کے ساتھ ہم نے had ہی لگانا ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ بچھا اگزمپلز دیکھ لیتے ہیں تو پوزیٹیو جملہ کیسے بنے گا The old man had a stick in his hand کیا مطلب اس کا بنا کہ جو بڑے آدمی ہیں ان کے ہاتھ میں چھڑی ہے یا ان کے ہاتھ میں stick ہے سوری stick ہی رہیں stick تھی ٹھیک ہے دوبارہ سن لیں کہ جو بزرگ آدمی ہیں جو بڑے آدمی ہیں ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی یعنی head پہ آپ نے فوکس کرنا ہے اب اگر یہ یہاں پہ ہوتا The old man has a stick in his hand تو کیا ہوتا کہ جو بڑے آدمی ہیں ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے ٹھیک ہے تو یہ استعمال اس کا آپ نے یاد رکھنا ہے اب my brother had a beautiful picture تو میرے بھائی کے پاس ایک خوبصورت تصویر تھی یا دوسرے لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا بھائی ایک خوبصورت تصویر رکھتا تھا ٹھیک ہے اسی طرح the servant had 10 روپیز کہ نوکر کے پاس 10 روپے تھے تو یہ تو بات ہو گئی positive جملوں کی negative میں آپ نے کیا کرنا ہے negative میں head لگانا ہے اور اس کے پاس not لگا دینا ہے ٹھیک ہے کچھ جملے دیکھ رہے تھے examples یہ دیکھیں اور channel subscribe بھی کر لیں bell icon بھی press کر لیں ٹھیک ہے اب negative کیا ہے کہ جیسے یہاں پہ آپ کا آ رہا ہے کہ he had not a pen in his bag کیا مطلب ہے اس کا کہ اس کے bag میں ایک pen نہیں تھا یا وہ اپنے بستے میں pen نہیں رکھتا تھا the king had not a garden in his palace کہ بادشاہ کے محل میں باغ نہیں تھا یا بادشاہ اپنے محل میں باغ نہیں رکھتا تھا ٹھیک ہے نا یہ نہیں کیا ہے جب اردو سے انگلیش میں ترجمہ کریں انگلیش سے اردو میں ترجمہ کریں تو وہ word for word نہیں ہوتا ہم نے اس کا مفہوم دیکھنا ہوتا ہے تو اب interrogative آپ کے آگئے ہیں سوال یہ جملے تو سوال یہ میں کیا ہوگا کہ head جملے کے شروع میں آ جائے گا head the farmer a sickle کہ کیا کسان کے پاس درانتی تھی درانتی کس کس نے دیکھی ہوئی ہے اور کس کس کو پتا ہے کہ درانتی سے کیا کرتا ہے ذرا comment سے بتائیے گا اچھا اب آگے آگے کہ head this shopkeeper no sugar کہ کیا اس دکاندار کے پاس جینی نہیں تھی ٹھیک ہے یا کیا یہ دکاندار جینی نہیں رکھتا تھا head the fisherman a strong net کہ کیا مچھیرے کے پاس یا جو مچھلیاں پکنے والا ہے اس کے پاس ہے مضبوط جال تھا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے practice کرنی ہے کوئی بھی grammar کی book لے لیں آپ کے پاس ہے اور باقی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب textbook board کی ویب سائٹ سے بھی آپ book download کر سکتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کر کے ان جملوں کی practice کر سکتے ہیں وہ ایک بہترین book ہے آپ کے vocabulary کے لحاظ سے grammar کے لحاظ سے اس میں ہر چیز دی ہوتی ہے تو وہاں سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی and channel کو subscribe کر لی جائے گا bell icon بھی press کر دیں ویڈیو share بھی کر دیں اور جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں number آپ کو دیا گیا ہے whatsapp تو اس پہ آپ message کر دیں آپ کو یہ document اگر یہ بھالا چاہیے یہ بھی آپ کو free میں مل جائے گا اور کوئی چیز آپ کو ضرورت ہوگی تو وہ بھی آپ کو provide کر دی جائے گی بس اچھے طریقے سے پڑھیں ہر چیز کو سمجھیں رٹا نہیں لگانا سمجھیں اور آسانی سے آپ یہ English سیکھ سکتے ہیں اور نام بھی کیا ہے English is easy ٹھیک ہے ذرا بولیں ذرا English is easy English آسان ہے اپنے mind کو بتائیں کہ English آسان ہے میں نے English سے ڈرنا نہیں ہے میں نے English سیکھ نہیں ہے ٹھیک ہے سلامت رہیں پوچھ رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں فی ایمان اللہ اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ